ایک پورو سرپنچ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اس پارٹی میں سرپنچ کا کوئی دوست دشمن من کے بیٹھا تھا اس نے موقع ملتے ہی پورو سرپنچ کو گولی مار دی پولیس اب گولی مارنے والے کی تلاج کر رہی ہے چھترپر میں ایک پورو سرپنچ کی اس سے میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا پورو سرپنچ کی فور لائن پر دوستوں کے ساتھ پارٹی چل رہی تھی تب ہی اسے کسی نے گولی مار گئی تتکال پورو سرپنچ کیلاش زیادہ کو اسپتال لی جائے گیا لیکن اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی گولی مارنے والی آروپی کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے سٹی کوتوالی پولیس اور ارشا روڈ تھانا پولیس نے اسپتال میں مرتک کے پریجنوں سے گھٹنا کی جان کاری دی ہم آئے تو یہاں پون آیا ہے کہ ہسپیٹل آ جاؤ بھئی گر گئی ہم ہسپیٹل پہنچ گئے میسن گھٹنا ہوگی لگ بھنگ نو بجی کی ہمیں دس بجی کی بات پتہ چلا بسن پہنچے وہاں جیسی اس چیتی دیکھیں ان کی ایکسر ایکسر وغیرہ کراؤں ہم نے ان سے سوال کرو کمپاؤنڈ ڈاکٹر سے ہم نے کی سر کچھ پائے ہوئے تو ٹھیک نہیں تھا آپ پرپر کر دو سو لے جائیں تو بولی ہم بتا رہے پانچ دس میں پانچ دس میٹ پانچ دس میٹ پانچ دس میٹ کر کے انہیں آت گھنٹے لگا تروں کے بعد بولے کہ ہاں ٹھیک لے جا سکتے آپ سوپر ہم جانسی لے گئے اب ایسی ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہم کیا سمجھے گھاو دکھانا ہمیں تو نہیں ہاتھ میں گھلی ہاتھ کے بعد گھلی گھٹنا بتائی نہیں پائے بھی گھٹنا کہاں ہوئی کھول لینبر بتائی بس یہ پولیس کو سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ چھترپور کے ایک یوک جس کے پسلی کے نیچے گولی لگی ہے وہ کل رات کو جھانسی ریفر ہوا تھا اور جہاں جھانسی میں اس کا آج صبح ندھن ہو گیا تو اس پیس اوچنا پر واپس بوڈی یہاں لائکے زیرو پر مر قائم کر کے اور اس کا پوسٹ مرٹم کریا جا رہا ہے پولیس بیویچنا میں لگی ہے اور شیگری جان کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ